بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئے کیجئے و لائک کیجئے آج جانانے چاہ رہے ہیں چکنٹی کا پیچزا تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں یز تیار کرلوں گی تو یہاں پر میں نے ایک کپ میں ایک ٹیبل سپون ییسٹ ڈال دیا ہاف کپ پانی میں اور ون ٹیبل سپون شگر ڈال کے نیم گرم پانی تھا میں نے مکس کر دیا اب ہم دو ریڈی کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ٹو کپ آل پر پرس فلور میدہ لیا ہے اس میں میں نے ییسٹ والا مکچر ایڈ کر دیا ہے ایک انڈا ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ٹو ٹیبل سپون ڈرائی ملک پاوڈر ایڈ کر دیا ہے تو ایڈ کر دیا ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا سا آئل بھی آئٹ کریں گے ٹو ٹیبل سپون اور ان سب چیزیں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر کے ڈو ریڈی کر لیں گے لوک فارم وارٹر سے جو ہے ایڈو کو گوننا ہے تو یہاں پر میں نے ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا اسٹیج پر ڈالنا ہے تاکہ آٹا جو ہے وہ سوفٹ رہے سخت نہ ہو تو یہاں پر ہم نے ڈو کو اچھے طریقے سے گون لینا ہے یہاں پر ڈو جو ہے وہ ریڈی کر رہیوں میں اس کو گوننے کے بعد ہم دیں گے ایک ہنٹے کے لیے کسی بھی گرم جگہ پر تاکہ ڈو جو ہے وہ رائز ہو جائے ییسٹ والا مکچر جو میں نے بنایا تھا اس سے اگر ییسٹ والا پانی جو ہے وہ ذرا فلافی ہو جائے گا تو اس سے میں پتہ لگ جائے گا کہ ہماری جو ییسٹ ہے وہ ٹھیک ہے یہاں پر ڈو ریڈی ہو گئی ہے کہ میں نے بال میں آٹ کر لی ہے اسے اب میں کور کر کے اوئل لگا کے اوپر سے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی کسی بھی گرم جگہ پر اب ہم چکن ریڈی کر لیتے اپنا یہاں پر میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون کوکنگ آٹ کر لیا ہے اب میں اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ آٹ کر رہی ہوں ہے پر میں نے آٹ کر لیا ہے 1 ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اسے ہم نے لائٹ گولڈن کر لینا ہے تو یہاں پر جو لیسن ہے وہ ادرک لیسن ہو گیا گولڈن اب میں نے اس میں چکن آٹ کر دیا ہے چکن میں نے 250 گرام لیا تھا اور اسے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا بول لائس چکن تھا اس کے بعد میں نے 4 ٹیسپون سالٹ آٹ کر دیا ہے اور 1 ٹیسپون رڈ چلی فلیکس آٹ کر دی ہیں اور اب ہم اس میں تکا پیچزا بنا رہے ہیں ہم تو میں نے یہاں پر 1 ٹیسپون تکا مسالہ آٹ کر دیا ہے ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ ان کا فلیور جو ہے وہ چکن میں مکس ہو جائے اس کے بعد چکن گلانے کے لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا ہے 4 کپ آپ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پر اب ہم اسے کور کر دیں گے 5 منٹ کے لیے لو میڈیوم پر تو یہاں پر چکن جو ہے وہ ریٹی ہو گیا تھا اس لئے میں نے آٹ کر دیا ہے اب ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چکن بھی ہمارا ریڈی ہو گئے سم سائٹ پر رکھتیں گے جو میں رائز ہو گئی تھی تو میں نے اسے نکال لیا ہے اب ہم اس کے ببلز جو ہیں وہ پنچ کر کے نکال دیں گے تو دیکھیں کتنے اچھے سے سافٹ ہوئی ہے اب اس کے سارے جو ببلز ہیں وہ میں ریموک کر رہی ہوں پنچ کر رہی ہوں تو پیڑا بنا لیا تھا میں نے پیزا ٹری میں اسے سیٹ کر لیں گے ہم تو یہاں پر میں نے سیٹ کر لیا ہے اب ہم فوک کی مدد سے پک کر لیں گے اور اب ہم پیزا سوز اپلائے کر دیں گے پیزا سوز بنانا بہت ایسی ہے تو یہاں پر اب ہم اس کے پر چیز سپرٹ کر دیں گے میں نے موزرائلہ چیز لیتی اور چیز لیتی اگر آپ کے پاس چیز نہ ہو تو آپ صرف موزرائلہ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں جاڑے چیز جو ہوتی ہو سے لیئرنگ اچھی ہو جاتی ہے اس لئے وہ اچھی لگتی ہے مجھے یہاں پہ اب ہم نے چکن جو کوک کر کے رکھا ہوا تھا وہ سپیٹ کر دیں گے پورے پیزا پہ اچھے تھی کیسے ٹاپنگ کریں گے ہم یہاں پہ سارا چکن جو ہے وہ میں نے رکھ لیا ہے اب چیز میں دوبارہ سپنکل کر رہی ہوں اوپر آپ چیز اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں مجھے زیادہ پسندہ تو میں نے چیز کافی زیادہ رکھی ہے اس کے بعد بیل پیپر لی ہوئی تھی میں نے ٹومیٹو کے سلائزز لی ہوئے تھے کٹ کر لیے تھے جولین وہ ایڈ کر دی ہیں چیز دوبارہ سے تھی میں نے ایڈ کر دی ہیں اور اب ہم اسے جو ہے یہاں پہ میں نے آلیبز لیے تھے وہ ایڈ کر دی ہیں اور آریکانو لیے تھے وہ میں نے سپنکل کر دی تو پر سر پریس کر دیں گے جنٹلی یہاں پر میں نے پتیلہ لیا آبا تھا پریڈ کر لیا تھا اسے ٹین منٹس کے لیے ہائی فلم پہ میں نے اس میں پیچا رکھ دیا ہے اور کور کر دیا ہے تھریٹی منٹس کے لیے تو یہاں پہ آپ تھریٹی منٹ ہو گئے ہیں تو میں نے لیے تھٹا دیا ہے تو دیکھئے پیچا ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے بہت ہی اچھا بنا ہے امید آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور ٹائے کیجے گا ملتے ہیں نیکس ٹریسپی میں دعاو میں یاد رکھے گا آلہ حافظ